الحمدللہ اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آغنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن عن شریک فی محاسنیه فجوہر الحسن فی غیر منقاسیمی یا اکرم الخلق مالی من علوذ بیه سواکہ عند حلول الحادث العممی ربی صلیب وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر خلق کلہیمی محمد ذکروہ روح لانفوسینا محمد شکروہ فرض علا الاممی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی ربی صلیب وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک بطعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وعظم شانہ وجلہ ذکروہ وعظہ اسمہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریاء احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآشہابہ و بارکہ وسلم کہ دربارے بہربار میں حدیعت رد السلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے مسئلہ علم غیب کر آج ہماری پینتیسویں قسط ہیں جس سے پہلے چونتیس قسطیں اسی مسجد کے ممبر پہ بیان کی جا چکی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس مسجد کا عزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر مسلسل اتنے خطبات کا شرف اس مسجد کو اور اس کے سامین کو حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہم جیسے کروڑوں کروڑ سال تک لگے رہیں پھر بھی احاطہ کرنے میں ناکام رہیں گے یہ ایک سعادت اور خوشبختی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا اللہ نے ہماری قسمت بنا ہے علوم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شعبہ جس کو ہم علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں اس میں اب انشاءاللہ اور اقصاد بھی ہم منظر آم پہ لائیں گے انشاءاللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کائنات کے حقائق کا علم ہے جو کہ عام نگاہوں سے مخفی ہیں بلکہ بعد جو خواس اور خاص الخاص سے بھی پوشیدہ ہے اللہ کے وزن سے اور عطا سے آپ نے ان کو بیان فرمایا یہ حدیث شریف جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں مشکاہ شریف کے باب بد الخلق میں اس کا ذکر ہے جامع تنمزی جو سیاستہ میں ایک واضح اور منفرد نام ہے جامع تنمزی کے اندر بھی اس کو مکمل طور پر اول سے ایک اور آخر تک بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کا اجتماع تھا کہ اوپر سے بادلوں کا گزر ہوا یعنی کتنے خوش نصیب وہ بادل ہیں جن کا گزر اس محفل سے ہوا جہاں بادلوں کو سہراب کرنے والی ذات بھی موجود تھے جس وقت سید عالم نور مجسم شفی محفظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادلوں کو گزرتے دیکھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان سے سوال کیا فرما حل تدرون ما حازا جانتے ہو یہ کیا ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے جواب میں کہا اللہ ورسولہ آلم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں انہی صحابہ کرام علیہ مردوان اس قدر اپنے آپ کو مقام نبوت کے سامنے مٹائے ہوئے ہیں حالانکہ یہ سب کو پتا یہ بادل مگر کہتے یہ ہیں کہ رب بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ایک آسان سا سوال ہو تو فوراں بندہ بول پڑتا لیکن سب نے یہ کہا اللہ ورسولہ آلم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ اس میں کوئی حکمت ضرور ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہ انداز اللہ ورسولہ آلم یہ بھی بڑا منفرد انداز ہے یہ بھی تو جواب دیا جا سکتا تھا اللہ وعلم رب بہتر جانتا لیکن اس مقام پر یہ جو ہے حدیث اب پیش کر رہا ہوں سات مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے سات سوالوں کے جواب میں یہ جملہ بولا ہے اللہ ورسولہ آلم یعنی ایک جگہ بھی صرف اتنا نہیں کہ اللہ وعلم حالانکہ بزہر تو غلط وہ بھی نہیں ہے رب بہتر جانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا سات یعنی اس طرح کوئی فرض بھی نہیں کہ ضرور کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر جگہ لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ اپنی طرف سے واضح کیا کہ ایسے مقامات پر امت کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے امور ان دونوں ذاتوں کے سپرد کر دے اور جو درمیان میں دو ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اللہ کی پارٹی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہے ان کو بتا چلے کہ ان دونوں کی پارٹی ایک ہی ہے اللہ و رسول عالم اس سے پہلے بھی ایک موقع پر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری اس شرح پر چند مقامات پر ایک نجدی نے حاشیہ لکھا جو اس وقت وہاں پہ جس کا عرب میں بڑا شورہ رہا ہے ابن باز کا اس مقام پر جہاں صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم تو اس نے نیچے حاشیہ میں لکھا کہ اتنا کافی اللہ و عالم کہہ دیا جا یعنی کسی سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ صرف اتنا کہہ دیا اللہ و عالم ساتھ و رسول کا ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے یعنی وہ جسے صحابہ اپنا دستور بنائے ہوئے ہیں اس سے بھی لوگوں کو یہ پیش اٹھانا جاتے ہیں جب صحابہ کرام علام و ردوان بار بار یہ کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر متعدد حدیث یہ موجود ہیں اللہ و رسول عالم راج ان کو ہے کہ اگر اس طرح بیان کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ نبی کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے اور ہم بڑا ثابت نہیں کرنا چاہتے ہیں لہذا مازاللہ نبی کے نام کو کار دیا جائے صرف پہلا اسہ بولا جائے مگر خالق کائنات جلال جلال نے جن لوگوں کو ہمارے لئے ایمان کے لحاظ سے بھی مادل بنایا ہے وہ صحابہ کرام علام و ردوان ایک بار نہیں ایک ہی مجلس میں بار بار دوروں نام بولتے ہیں اللہ و رسولہ عالم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف رب کا نام بول تو وہ کافی ہے میرے نام کی ضرورت نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو سن کے اس کی تصدیق فرمائی ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے میرا نام ساتھ کیوں لیا جانتا تو صرف اللہ ہے میں نہیں جانتا میرا نام ساتھ نہیں کرنا کرو نہیں ایک حدیث میں سات مقامات پر جس وقت اللہ و رسول عالم کا لفظ بولا گیا ہے تو سات مقامات پر ہی نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق بھی فرمائی ہے بلکہ یہ تو اتنا واضح نہ رہا تھا وہ جو خطبہ حج ہے حجت الودا کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ شہر کونسا ہے آج دن کونسا ہے یہ مہینہ کونسا ہے تو سب کو پتا تھا صحابہ کو لیکن پھر بھی بولتے تھے اللہ و رسول عالم رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں یعنی اتنے آداب ان کے ذہن میں موجود ہیں اب اس وقت یہاں بولے اللہ و رسول جواب دیا فرما حاضحی العنان یہ ہے بادل حاضحی روایہ الارد یہ ہے زمین کو سہراب کرنے والے روایہ اصل میں راویہ کی جمعہ راویہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پہ پانی لاد کے کہیں جا کے کسی درخت کو یا چھوٹے موٹے باگیچے کو دیا جا ہے اس کو راویہ کاڑ آتا ہے فرما یہ ان اونٹوں کی طرح ہیں جو پانی کسٹوں پہ اٹھا کے جا کے زمینیں سہراب کرتے ہیں اللہ نے ان بادلوں کو زمینوں کے لیے سہراب کرنے والا بنایا ہے پھر فرما یسو کو اللہ الہ قوم لا یشکرونہ ولا یدعونہ اللہ ان بادلوں کو ہانکے لے جاتا ہے اس قوم کی طرف جس نے کبھی رب کا شکریہ دانے کیا مطلب کیا تھا کہ اپنوں کو تو دیتے ہی ہے اللہ غیروں کو بھی دیتا ہے یعنی جنہوں نے رب کا کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا ان کے دیاتوں کی طرف ان کے ملکوں کی طرف بھی اللہ ان بادلوں کو چلا کے لے جاتا ہے لا یشکرونہ وہ قوم جو رب کی شکر ادا نہیں کرتی ولا یدعونہ اور نہ ہی رب کا ذکر کرتی ہے نہ رب کو پکارتی ہے نہ رب کی عبادت کرتی ہے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے یعنی یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ہمارا رب رحیم اور کریم بڑا ہے جو سجدہ کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے رزق سے محروم نہیں رکھتا انہیں بھی اپنا رزق عطا فرماتا ہے یہ سوال جو اب ختم ہو گیا ثم مقالا پھر فرما حل تدرون ما فوقکم میرے صحابہ یہ جان کے تمہارے اوپر کیا ہے اب ان سوالات سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آج جس وقت ہم ان غیبی علوم یا حقائقے کائنات کی بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان کیے اور یہ آپ کی شان ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں جاننا نبوت کی کوئی شان ہے نبوت کا کام ہے نماز جوزے کے مسئلے بتانا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نبوت کا کام ہے کائنات کی ہر ہر چیز کی حکمتوں کو اجاگر کرنا فرما صحابہ جان کے وہ تمہارے اوپر کون ہے فوقہ کم تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پھر کہا اللہ ورسولہ آنا اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام فرمائے لگے انہ الرقی سکف محفوظ وموجم مکفوف فرما یہ اوپر ایک چھت ہے جس کو آسمان کہا جاتا یہ بادنوں سے اوپر وہ ہے چھت ہے اب یہ تعرف کروانے کے بعد پھر تیسرا سوال کیا حَلْ تَدْرُونَ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا جانتے ہو تمہارے سر سے لے کر اس آسمان تک فاصلہ کتنا بنتا ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُ أَعْلَمُ کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اب اس سے پتا چلتا ہے نا کہ صحابہ کو آدابِ گفتگو شروع سے ہی آتے تھے پہلی دو باتیں تو آسان تھی کہ بولتے یہ بادل ہے بولتے یہ آسمان ہے مگر آگے جا کے جو فرض جانا تھا تو پہلے سے ہی سب کچھ سفرد کر دیا کہ محبوب آپ فرمائیں کہ یہ کیا ہے تاکہ آگے جا کے پھر جواب بدلنا نہ پڑے اور یہ بھی واضح کرنا مقصود تھا کہ جیسے ظاہری چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنے جاننے کے مقابلے میں اپنے محبوب کے علم پر زیادہ اعتماد ہے ایسے جو کچھ ہمیں نظر نہ آئے اس غیب کے جاننے میں بھی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے بتائق ہوئے پر زیادہ اعتماد ہے تمہارے اور اس آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ بنتا ہے یہ تم جانتے ہو صحابہ کرام الحمردوان نے کہا اللہ ورسول عالم جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہتے لا نالم ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اس میں ایک بات کا بیان ہوتا دوسری کا بیان نہ ہوتا اس میں یہ تو ہوتا کہ ہم نہیں جانتے مگر نہ رب کی شان کا بیان ہوتا نہ رب کے نبی علیہ السلام کی شان کا بیان ہوتا تو صحابہ نے جواب وہ دیا کہ جس میں دونوں چیزیں بیان ہو جائیں کہ جب یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو خود بخود پتا چل جائے گا ہمیں پتا نہیں ہمارے رب کو ہمارے نبی کو پتا ہے یہ جواب جب دیا تو میرے محبوب علیہ السلام اس پر اب جواب دیتے ہیں فرمایا کیونکہ یہ کلومیٹر یہ میل یہ سب کچھ بعد میں بنے ہیں پیمانے اس وقت کا جو پیمانہ تھا اس کے لحاظ سے فرما ایک سواری جو متوسط چلنے والی ہے پانچ سو سال چلتی رہے تو جتنا سفر تیہ کرتی ہے اتنا فاصلہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے بود و بین ہمہ خم سو میاتیام پانچ سو سال کا سفر ہے دونوں کے درمیان جس وقت سید عالم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا تو یہ بھی واضح کیا کہ یہ بھی شریع امور میں بعض اہم فیصلوں کے اندر اس چیز کا دخل ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ وہ حقائق ہے کائنات کے کون جا کے پرمیش کر کے آئے گا کہ کتنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا اب اگر یہاں تک کوئی جا بھی سکے اس اگلے مراحل آسمان میں داخل ہونے کے بعد اور پہلے اور دوسرے آسمان کے بعد جو معاملات ہیں ان سب کو بھی سامنے لے آئے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدہ سب آسمان وات سات آسمان گنے فرما بین کل سماعین ما بین السماع�الأرض فرما ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنہ ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر دو آسمانوں کے درمیان اتنہ ہی فاصلہ ہے پہلے اور دوسرے دوسرے اور تیسرے تیسرے اور چوتھے چوتھے اور پانچھے پانچمیں اور چھٹے چھٹے اور ساتمیں آسمان کے درمیان ہر دو آسمانوں کے درمیان پانچ سو سال کا سفر ہے یہ بتانے کے بعد پھر پوچھا حَلْتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ان سات آسمانوں کے اوپر پھر کیا ہے سات آسمانوں کے اوپر کیا ہے ایک وضاحت مزید اور بھی ہے جو اس جگہ موجود نہیں کہ ہر آسمان کی موٹائی بھی پانچ سو سال کی مصافت ہے ہر آسمان یہ اصل میں سفرِ مراج کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کی ضرورت ہے تیرے لیے دو چار قدم مرشِ برین ہے یعنی فاصلہ کتنا ہے درمیان میں اور جانے کا وقت کتنا ہے اب جس وقت سات آسمانوں کا بیان کر دیا اس کے بعد پھر پوچھا شہابہ کرام علیہ مردوان سے حَلْتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ سات آسمانوں کے پار کیا چیز ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ اے سنی مسلمانوں اپنے دل کے مفتی سے فتوہ تو لو تمہارے دلوں میں جو جذبہ ہے وہی ہے جس کی اکاسی صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیا سات آسمانوں کی خبر کے بارے میں یہ کہنا کہ رب بہتر جانے اور رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے یہ وہ نہیں کہہ سکتے جو کہہ انکو دیوار کے پیشے کی بھی خبر نہیں وہ کیسے کہہ سکیں جو یہ کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیشے کی خبر نہیں وہ سات آسمانوں کے پار کے بارے میں کیسے کہیں اللہ ورسول عالم یہ کہنا سے ابا کا کام تھا اور اسے مانتے رہنا آج کے بھی ان سنیوں کا کام ہے سات آسمان ان کے پار کیا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ سوال کیا قالوا اللہ ورسول عالم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں قالا تو نبی علیہ السلام نے فرما ان فوق ذالک العرش سات آسمانوں کے پار عرش ہے پھر وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَائِ بُعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَائِن فرما پھر عرش اور آخری آسمان یعنی ساتھویں آسمان کے درمیان کا فاصلہ بھی بتاؤں فرمانے لگے وہ بھی پانچ سو سال کا ساتھویں آسمان سے لے کر عرش برین تک پانچ سو سال کی مسافت ہے یہاں تک جو بالائی کائنات ہے اس کا ذکر کر دیا اب دوسری طرف لوٹے چھتا سوال حَلْ تَدْرُونَ مَلَّذِي تَحْتَكُمْ صحابہ جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے تمہارے نیچے کیا ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمَهُ دیکھو ہر مرتبہ سوال کے جواب میں دونوں ذاتوں کا نا رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہتر جانتے ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما انہا الارض یہ زمین ہے اب ساتھمہ سوال حَلْ تَدْرُونَ مَا تَحْتَ ذَلِكَ جانتے ہو زمین کے نیچے کیا ہے قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمَهُ صحابہ کرام الامردبان کہنے لگے رب زلجلال اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اس کے نیچے ایک اور زمین ہے اس کے نیچے ایک اور زمین ہے تمہارے نیچے زمین ہے اس کے نیچے ایک اور زمین ہے پھر فرما بَيْنَهُمَا ان دو زمینوں کے درمیان دو زمینوں کے درمیان کیا ہے مسیرہ تو خم سے میعت سنہ پانچ سو سال کا سفر ہے تمہارے نیچے ایک زمین ہے اور یہ زمین ایسی نہیں جو کچھ لوگوں نے کس سے بنایا ہوگا کہ کسی نے کنوا نکالا نیچے بندے نظر آگئے نہیں اتنی گہری ہے کہ جتنے پانچ سو سال کی مصافت ہوتی وہ ختم ہوگی جسے آج تک کسی نے ختم نہیں کیا اتنی گہری تک پہنچ کے تو پھر پانچ سو سال کا خلا ہے نیچے اس کے بعد جا کے پھر زمین ہے فرمایا ان دو زمینوں کے درمیان پانچ سو سال کا سفر ہے میرے بھائیوں کتنی صدیان گزر گئیں اور کتنی سائنس نے چھلانگیں لگائیں کہ آج تک یہ راز کو کسی کو بتا سکا جو راز نبوت کی آنکھ نے بتایا ہے فرما پانچ سو سال کی مصافت ان دو زمینوں کے درمیان ہے اب یہاں تک جب بات پہنچی ہے تو ایک لمحہ کے لیے میں تمہیں مداوت فکر دینا چاہتا ہوں بریلی کے ایک تاجدار نے شیر لکھا تھا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس شیر کی صداقت کتنی ہے اوپر کی کائنات اور نیچے کی کائنات سرِ عرش پہ ہے تیری گزر اور دلِ فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئش ہے نہیں میرے آقا جو تجھ بے آیا نہیں شہابہ کرام الامردوان نے جو کہا اللہ و رسول عالم تو بریلی کے تاجدار نے وہی بیان کیا اور اس انداز میں کہ ایسا اور کوئی اس دور کا بندہ بیان نہ کر سکا لوگوں کی شائری پیچھے لہ گئی اور بریلی کے تاجدار کی شائری نے قرآن و سنت کے مفہوم کو جاگر گیا سرِ عرش پہ ہے تیری گزر اور دلِ فرش پہ ہے تیری نظر یہ دلِ فرش ہے کہ یہ بیان کر دیا ہے کہ زمین کے لحاظ سے اس پہلی اور دوسری زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کتنی وسطیں پیدا فرمائی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ایک من مٹی کے نیچے نہیں جانتے نیچے کیا ہے وہ اتنی لمبی مسابت کے بارے میں کیسے اپنا عقیدہ بیان کر سکیں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر یہی حدیث شریف میں اختصار ملوزے خاطر رکھا گیا یہ اگلی زمینوں کا بیان نہیں ہے آپ کے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کی وَمِنَ الْأَرْدِ مِسْلَهُنَّ اور زمین میں بھی ایسی سات زمینیں بنائیں زمین آسمانوں کی تعداد کے مطابق پیدا کی زمینوں کو بھی تو سات آسمان اور سات زمینیں کے درمیان جو کھلا ہے وہ پانچ سو سال کا اب یہاں تک جب بات پہنچی تو میرے محبوب علیہ السلام نے آگے اپنے انکشاف کا مزید اظہار کیا اکل حیران ہے فرمانے لگے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مجھے وہ سراب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یعنی پہلے جتنی معلومات دی ہیں وہ بھی اس لائق تو تھی کہ تسم اٹھائی جاتی لیکن لگتا ہے اگلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہم سمجھا کہ جب یہ بیان کر دیا نیچے جو زمینوں کی بساتے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بات فرمان وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مجھے اس راب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمِ لَلْأَرْدِ سُفْلَا لَحَبِتَ عَلَاللَّهِ فرمان اگر تم اس نیچے والی زمین سے جا کے رسی لٹکاؤ وہ رسی اللہ کی ذات کو جا کے لگے گی لَحَبِتَ عَلَاللَّهِ عَبِتَ کا بطل ہوتا ہے اترنا اترے گی عَلَاللَّهِ اللَّهِ پر اللہ پر اترے گی جا کے اس مقام پر حضرت ملالی کہہ رہی ہے یہ ان کی کتاب میرے سامنے لکھنے لگے یہاں ان لوگوں کی وہم کا رد ہو گیا جو سمجھتے ہیں کہ رب صرف عرش پہ ہے رب صرف عرش پہ ہے اور کہیں رب نہیں ہے اور ان کا رد ہو گیا جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صرف اوپر والی جہت ہے ہمارا تو اقید ہے نا اللہ کا کوئی ایک مکان نہیں وہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی ایک جہت نہیں وہ ہر طرف ہے اور جو کہتے ہیں کہ رب صرف اوپر والی طرف میں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نیچے اتنی گہرائی میں اگر رسیل ڈالی جائے تو وہ بھی اللہ کے پاس پہنچے گی اللہ کے پاس پہنچے گی تو یہ اس وہم کا رد ہے کہ جس وہم کو آج کچھ ایک مقصود طبقہ اجاگر کر رہا ہے کہتے الرحمن واللرش استواء کہ اللہ عرش پہ قائم ہے اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ یا اللہ عرش پہ متمکن ہے نہیں نہیں عرش اللہ کے جلووں کی جگہ ضرور ہے مگر عرش نہیں تھا رابو سے وقت بھی تھا عرش مخلوق ہے اللہ بھی اور خالق کائنات وہ ذات ہے کہ کوئی مخلوق اس کا عطاکاری نہیں سکتی حب سلجلان کو جو عرش کے ساتھ فٹ بتانے والوں کے لئے آل حضرت فاضل بنیل و رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ تحریر کیا فتح و رزویہ کی انتیسویں جلد میں تفصیل کے ساتھ دو سو پچاس دلیلیں بیان کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ رب زلجلال کو عرش کے ساتھ وہ لگا ہوا بیان نہ کرو میرا رب عرش کا موتاج نہیں ہے جب عرش نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا اب دیکھو اب کیسے سوچے انسان کہ اوپر اور نیچے دونوں طرف اللہ نیچے فرمایا اگر تم کروگے کیا اگر تم رسی ڈالوگے نیچے تو پہنچے گی لوگ بھی منا کہ اللہ اللہ پر لیکن چونکہ ہمارے ہاں ترجمے میں احتیاط کی جاتی ہے تو مطلب ہم کریں گے اللہ کے علم پر اللہ کی قدرت پر یعنی وہ مقام بھی اللہ کی قدرت کا مقام ہے وہاں بھی رب کے جلوے ہیں وہاں بھی رب کا علم ہے تو خالقے کائنات جللہ جلال ہو کی ان حکمتوں کو اور اس کی وہ ذات جس کے بارے میں کہا جائے اقل حیران ہے کہ جو ہم سنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں ہمارا رب اس سے کروروں مرتبہ اونچی شان والا ہے کس کی اقل اس کو سمیٹے گی یہ نیچے اوپر والا جو فرق ہے اس کے لحاظ سے کہ اوپر والی جو جہت ہے ادھر عرش ہے اور نیچے والی جو جہت ہے ادھر بھی اگر رسید ڈالی جائے تو اس کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا اس کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں اللہ کے عیم اور کجر تک وہ پہنچنے والی ہے تو یہ ہیں کائنات کے جمعی وجود اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب الاسلام کو دیئے ہیں اس واسطے کے سب سے بڑا سبق توحید کا آپ نے دنیا کو پڑھانا ہے اور جو جتنے زیادہ دلائم جانتا ہو اتنی زیادہ اس کی بات کا اثر ہوتا ہے آپ نے ساری کائنات کو اللہ کی توحید کا سبق پڑھانا تھا اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم بھی عطا فرمایا یہ حکمت ہے علم دینے کی کہ لوگوں کو بتایا جا کہ اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے رب کی یہ بھی شان ہے رب کی یہ بھی اس میں جو علوم دیئے ہیں تو یہ علوم اللہ کی شان ہے اللہ کی خدرتوں کا اظہار ہے ایک تو عطا اس کی طرف سے ہے اپنے طرف سے کوئی ان کا باتوں کا پتہ نہ چلتا رب زلجلال کی عطا سے سب کچھ جاننے والے ہیں اور پھر اس علم سے آگے فائدہ ہی ہوگا کہ جب اس قدر انکشاف کائنات میں کریں گے کہ جو کائنات میں اور کوئی نہیں کہہ سکا تو اس سے واضح ہوگا کہ ان کا زورے بیان وہ توحید کے دلائل میں ہے اتنا پہلے کسی کو مجھے سر نہیں آیا اس بنیاد پر تم اس کا اثر دیکھتے ہو حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی تو چند لوگوں کو توحید کا پتہ چلا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال میں تبلیغ کی ہے پوری کائنات کو توحید کے نور سے بھر دیا محتشم سمید حضرت یہ حدیث صریف بطور خاص اس کے اندر بہت سے مباحث ہے لیکن آج کے موضوع کے لحاظ سے صرف اس بات پہ ہی اکتفاہ کرتے ہیں جو اس موضوع کی مناسبہ سے جتنا کچھ تھا وہ ہم نے اس سے بیان کیا سیاستہ میں سے یہ جامع ترمزی کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ کتاب الفتن کا ایک حوالہ جو صفحہ نمبر پندرہ پہ ہے اس پینتیسویں قسط میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر سید عالم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعارف میں میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں ایک موقع پر کہ ان کا نام ہے صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بید جاننے والے جاسوسی سے نہیں خود نبی علیہ السلام نے ان کو سپیشلسٹ بنایا ہوا تھا بتائی ہوئی تھی باتیں جو عام کو نہیں بتائی ہوئی تھی یہاں تک کوتب حدیث میں موجود ہے حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اہد حکومت میں کسی کا جنازہ پڑھانے سے پہلے ان سے رابطہ کرتے تھے کیا اس شخص کے بارے میں تمہیں نبی علیہ السلام نے اس کے منافق ہونے کا تو نہیں بتایا ہوا اتنا زیادہ مرتبہ تھا حضرت حضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص غیبی علوم کے حصے یعنی وہ سر کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی تھی حضرت حضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن موج میں آئے ہوئے تھے اعلان کر دیا کہنے لگے فرمانے لگے آج سے لے کر قیامت تک تین سو بڑے فتنہ پرور انسان پیدا ہوں گے بڑے بڑے فرقے بنانے والے نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے اور کائنات میں فساد برپا کرنے والے تین سو انسان قیامت تک ایسے ہوں گے جن کے صدیوں تک فتنے پھیلیں گے اور وہ فتنے چلیں گے کہنے لگے لوشے تو اگر میں چاہوں تو میں کیا کروں ان اسم میں یا ہوں میں ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا صرف علامت نہیں نام اور پھر صرف نام نہیں کہتے وہ اسم ابی ہے میں ولدیت بھی بتا سکتا میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں ولدیت بھی بتا سکتا ہوں اور فرما صرف ولدیت ہی نہیں وہ مس کہنے ہی میں اس کی ریحش بھی بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے کس خطے میں پیدا ہوگا کس شہر میں رہے گا اس کی ولدیت کیا ہوگی میں ان تین سو انسانوں کا پورا وائے دیتا بتا سکتا ہوں جو فتنہ پرور قیامت تک دنیا میں پیدا ہوں گے جب لوگوں نے تجرب کیا کہ تم کیسے بتا سکتے ہو یہ ساری باتیں کہنے لگے کل ذالکہ مما علمانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیو میری کیا مجال یہ سب مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائیے کل ذالکہ مما علمانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک کا نام ہر ایک کی ولدیت اور ان میں سے ہر ایک کا ایڈریس یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور فرمایا ان کے جو ملتے جلتے ان کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی مجھے بتایا اور اس کے بعد جملہ بولا کہنے لگے یہ بات جو کر رہے تھے تو سامنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے سامنے کوئی کچھی بات تو رہنی سکتی کہنے لگے اصل میں تم اتنا تحجب نہ کرو تمہارا تم اور فیلڈ کے سپیشلسٹ تھے میں اور فیلڈ کا تھا بجائے یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے کیوں کہتے انکم کنتم تسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الخیر تم نے جب بھی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر کے بارے میں پوچھا تم نے خیر کا سوال کیا وَأَسْعَلُوا اَنِ الشَّرْ اور میں نے جب بھی پوچھا تو شر کے بارے میں پوچھا میں نے جب بھی پوچھا تو فتنے کے بارے میں پوچھا کیوں تاکہ بچا جائے ان سے تمہارا ہمیشہ یہ انداز تھا سوال کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کونسی ہے کونسہ رستہ ہے کہ جس پہ چل کے بندہ جلد جنت میں پہنچتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وزیفہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے تمہارے سوالوں کا انداز یہ ہوتا تھا اور میرے سوالات کا انداز یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہلی سری میں فتنے کونسے ہوں گے دوسری میں کونسے ہوں گے چوتھی میں کونسے ہوں گے چودری میں کونسے ہوں گے پندرمی میں کامت تک کونسے ہوں گے فرما میں نے ہمیشہ اس انداز کے سوال کیے پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں تسالونہو اما کانا تم نے سوال کیے ان اسے ماضی کے بارے میں وَأَسْحَلُ اما يَكُونُ اور میں پوچھتا ہوں مستقبل کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے نا ہم کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام ما کانا کا علم رکھتے ہیں ما یکون کا علم رکھتے ہیں کانا یکون کانا ہے ماضی یکون ہے مزارے مستقبل کانا ہے جو کچھ ہو چکا یکون ہے جو کچھ ہونے والا ہے تو یہ ہم نے گڑا نہیں یہ تو صحابہ کی دو کلاسیں ہیں ایک کلاس کانا پوچھتی ہے دوسری کلاس یکون پوچھتی ہے تو کانا بھی سچے یکون والے بھی سچے کانا یکون کی بات مانتے ہیں یکون والے کانا کی بات مانتے ہیں وہ بھی آپس میں متحدہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم بھی وہ مشترکہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام بتانے پہ آئے تو ہر ہر بات ماضی کی بھی بتاتے رہے ہر ہر بات مستقبل کی بھی بتاتے رہے سید عالم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام الحمردوان نے اس انداز میں وضحتے کی اور حضرت حضاقہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے برملہ الفاظ میں اس بات کو ذکر کیا اور یہ حدیث صریف جیسے الفیتن میں یہ جو میرے سامنے کتاب موجود ہے بڑی نایاب کتاب جو پہلی مرتبہ شاہ ہوئی ہے حافظ نایم بن حمد کی جن کے تاریخ ویسال دو سو انتیس ہجری ہے یعنی بڑے پرانے ایمان ان کی کتاب ہے اور اس کے علاوہ ابو دعوت شریف میں بھی حدیث شریف موجود ہے جب میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت حضاقہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی تھی کہ ان معلومات کی وجہ سے مستقبل میں آنے والے ہر فتنہ پرور ہر جھوٹے دائی کے بارے میں حبیل علیہ السلام نے اتنا بتایا کہ یہ اس کا نام ہے یہ اس کے باپ کا نام ہے یہ اس کی رہش ہے تو پتہ چلتا ہے جو دشمنوں کو اتنا جانتے ہیں تو دوستوں کو تو ضرور جانتے ہیں جو دشمنوں کو جو ملت کو جو نقصان پہنچائے گا مجھے پتہ ہے تو اس کا دیرہ کہاں ہے وہ کس شیر کا ہے تو پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ جو میری محبتیں پھیلائیں گے ان کے گھر کہاں ہے وہ رہتے کہاں ہیں ان کا نام کیا ہے ولدیت کیا ہے تو سید عالم نور مدسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علوم ہیں کہ جن علوم کی بنیاد پر آپ نے یہ سارے حقائق مستقبل کے روشن فرمائے اور دنیا کو متعلق کر دیا اور مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ ایک معنی ہے ختم نبوت کا لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں لیکن یہ مطلب بہن نہیں کرتے ختم نبوت کا تو معنی یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں بھیجائی اس لیے گیا ہوں لِعْتَمْ مِمَة کہ جو کچھ نبیوں نے آ کے اے کے کر کے دینا ہوتا ہے میں اکٹا سب کے اسے کا دے کے جاؤں تاکہ کسی کے آنے کی گنجائشی باقی نہ رہے پہلے جو تھوڑا تھوڑا دیتے رہے میں تھوڑا نہیں دوں گا میں سارا دے کے جاؤں گا تو پھر جب جو کچھ رابنے دینا ہے بندوں کو وہ مجھ سے دلوا دے گا تو نیکی آنے کی کنجائشی نہیں بچے گی تو اب ماننا پڑے گا کہ قیامت تک یہ مسائل کا پہلے پتہ ہوگا تو پھر حل عطا فرمائیں گے اگر خبر ہی نہ ہو کہ امت کا مسئلہ کیا بنے گا پندردی صدی میں تو اس کا حل کیسے عطا فرما سکتے تھے یہ ضرورت ہے نبوت کے لحاظ سے کہ مانا جائے ان کو ہر صدی کا بھی پتہ تھا ہر سال کا بھی پتہ تھا ہر گھنٹے کا بھی پتہ تھا ہر منٹ کا بھی پتہ تھا ہر سیکنڈ کے بھی پتہ تھا کہ میری امت میں ایسے مسئلے پیدا ہونے والے ہیں جو فلا صدی کے فلا سیکنڈ میں پیدا ہوں گے اور نبی نیا کوئی نہیں آئے گا میں ہی نہیں حل کر کے جانا ہوں گے اس بنیاد پر سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم سے بھی ایک جو داگانہ علم عطا فرمایا حالانکہ ہر نبی کا علم جو ہے اتنا ہے کہ ان میں سے کسی کی علم تک ہمارا تائر فکر پرواز کر کے پہنچ نہیں سکتا اتنا وسیع علم ہے ہر پیغمبر علیہ السلام کا لیکن ان سب میں سے رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اتا کیا ہے کہ جس علم کو بطور خاص ختم نبوت اور دلائل توحید کے لحاظ سے اتنا وسیع بنایا ہے کہ جدر بھی محبوب علیہ السلام توجہ کرتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں دلائل توحید بھی بیان کرتے ہیں اور مستقبل کے لیے لوگوں کو لاحے عمل بھی عطا فرماتے ہیں محتشم شامن حضرات ابن قیم الجوزیہ اس کی کتاب یہ کتاب روح میرے پاس موجود ہے یہ ایک خاص مکتبہ فکر کا انسان ہے ابن تیمیہ کا خصوصی ریلیٹیو ہے اس کی اس کتاب کے اندر اس حقیقت کو یہ تسلیم کیا گیا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پر صرف یہی تسلیم نہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کے سارے حالات کا علم ہے یہ بھی مانا گیا کہ جہاں کوئی کمی آتی ہے سرکار پوری بھی فرماتے ہیں اور ایسے کہ کبھی وہ منظر عام میں لوگوں کو سب کچھ نظر بھی آ جاتا ہے اس کتاب کے اندر یہ چونکہ کتاب روح ہے روح کے معاملات پر بسکس کی گی روح کے معاملات اس لحاظ سے انہوں نے لکھا حالت نین میں روح کے اوپر کچھ آثار مرتب ہو جاتے ہیں جنہیں جاگ کر بدن پر واضح دیکھا جا سکتا جس طرح کہ آپ نے حالت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ بیمار تھے صحت چاہتے تھے کسیدہ بردہ جنہوں نے لکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا اور چادر عطا فرمائی اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو چادر سرانے موجود تھی اس نکتہ نظر کے لحاظ سے ابن قیب الجوزیہ یہاں بحث کر رہے ہیں اگرچہ وہ واقعہ نہیں لکھا اور ایک واقعہ یہاں لکھا ابن قیب نے کہا یہ اصل روح روح میں اثر کر جاتی ہے جس طرح کے قیروانی نے کتاب البستان میں ایک ولی کا واقعہ لکھا یعنی ابن قیم قیروانی کی کتاب البستان کا حوالہ دے کر آگے اس چیز کو لکھتے اللہ کا ایک ولی اپنے محلے کے کچھ پروسیوں سے تنگ تھا تنگ کیوں تھا کہ وہ پروسی بدعقیدہ تھا کیونکہ ان کا اپنا یہ بیان ہے اس ولی کا وہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا بخت پروسی تھا وہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو گالیاں دیتا تھا رفضی تھا تو کہتے ہیں اکثر ایسا وہ کرتا تھا فلمہ کانا ذات یومن ایک دن اس نے بہت زیادہ گالیاں دی ان دونوں ذاتوں کو فتناولتہو وتناولنی میں اس سے انج گیا میں نے اسے مارا اس نے مجھے مارا وہ پھر بھی میں نے اس کو گالیاں دی اس نے مجھے گالیاں دی بات لمبی ہو گئی فانس رفتو الى منزلی میں اپنے گھر آ گیا وانا مغمون حزین میں بہت ہی زیادہ غم زیادہ تھا اور مجھے بڑا دکھ تھا کہ مجھے ایسی دنیا میں جینا پڑ رہا ہے کہ جہاں ایسے سچے لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں مجھے اس پر بڑی تشویش تھی کہتے ہیں اتنا میں بیزار تھا ترکت و سلاة الیشاہ نماز ایشاہ بھی مجھ سے نہ پڑی جا سکے اپنے ہونے پر مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا نماز ایشاہ بھی میری رہ گئی میں سو گیا کہتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان یسبو اصحابکا وہ فلان بندہ آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اب اس ولی کا یہ عقیدہ ہے کہ آج میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اور مجھے نہایت افسوس تھا تو میری مشکل کشائی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میں اپنی شکایت پیش کر دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بندہ آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کیلئے من اصحابی میرے کون سے صحابہ کو قال کل تو ابو بکر و عمر تو میں نے کہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خدی اللہ ان دونوں کو گالیاں دیتا کہتے ہیں فقالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خوز حاضح المدیہ مدیہ کہتے ہیں بڑے سائل کی چھوڑی کو نبی علیہ وسلم کے پاس چھوڑا تھا فرمایا تو یہ چھوڑا پکڑا فضبہ وہ بحاج اس رفضی کو جا کے زبا کر دے جس رہت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت فاروق رضی اللہ کو گالیاں دی ہے میں اگرچہ رحمت عالم ہوں مگر ایسے لوگوں کا جینا یہ کائنات کے لیے زحمت ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ چھوڑی تمہیں دیا جا کے اس کو زبا کر دے معاملہ سارا خواب کا ہے اور لکھنے والا ابن قیم کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کے اختیارات کا اپنی جگہ پہ انکار کر دیا علم کا انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ نے جس وقت چھوڑی پکڑا دی تو یہ راوی جن کا اپنا باقیہ ہے کہتے ہیں خواب میں اخذتو ہاں میں نے وہ چھوڑی پکڑ لی اور میں پکڑ کے اس فیہ کے گھر چلا گیا وہ جو گالیاں دے رہا تھا فَأَدْ جَعْتُهُ میں نے جا کے اس کو لٹا لیا یہ پہلوں کے بعد جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ایسے میں نے اس کو لٹا لیا وَزَوَحْتُهُ چھوڑی چلا کے میں نے زبا کر دی کہتے ہیں رَئِتُكَ أَنَّ يَدِي أَسَابَهَا مِنْ دَمِهِ جب خون نکلا فار اس کی تو میرے ہاتھوں کو لگ گیا کہتے ہیں جب میں نے اپنے ہاتھ خون سے رنگین پائے تو فوراً اَلْقَيْتُ الْمِدِيَةَ میں نے چھوڑی پھینکی وَأَحْوَئِتُ بِيَدِي الَلْأَرْضِ لِأَمْ سَحَوَحَا میں جھک کے زمین پر ہاتھ رگڑ میں لگا تاکہ ہاتھوں سے یہ خون اتر جائے کہتے ہیں جب میں نے زمین پر ہاتھ رگڑا تو مجھے جاگ آگئی اپنے گھر میں لیٹے ہوئے اپنی چارپائی پر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب میں نے ہاتھ رگڑا تو مجھے جاگ آئی کہ اپنی چارپائی کے پاس ہاتھ رگڑ رہا ہوں کہتے ہیں فَانْتَبَحْتُ مَنْ بِدَابُوا وَأَنَا أَسْمَعُ السَّرَاخَ تو پڑوسی کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی مِنَّحْ بِدَا رہی اس کے گھر کی سائیڈ سے رونے کی آواز آ رہی تھی فَقُلْتُ مَا حَاظِ السَّرَاخُ میں گیا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں کیسے مرا فجاتا بس ہوا کچھ نہیں اچانک مر گیا فلانو ماتا کہ وہ جو حضرت عمر اور حضرت عبو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ ماں کو رات گالیاں دے رہا تھا جس سے میرا جگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں میزار ہو کر اپنے گھر آکے لیٹ گیا تھا اور میری نمازِ شعبی ابھی پڑھنے والے تھی اس سے پہلے ربی علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے تھے اور مجھے چھوڑا آکے پکڑایا تھا میں نے چھوڑا چلایا تھا اب میں جاگا اس کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو مجھے محسوس ہوا یہ مرا ویسے نہیں میری چھوڑی کے چلانے سے مرا ہے کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا فلمہ اسبحنا جب صبح ہوئی تو میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح مرا کیسے ہے دیکھوں تو صحیح موت کیسے واقع ہوئی کہتے ہیں جی تو فنظر تو علیہ میں نے جا کے دیکھا فَإِذَنْ خَبْتٌ مَوْدْ يَذِبْحَ اس کی گردن پر چھوڑی کے چلنے کے نشان موجود تھے اس کی گردن پر چھوڑی چلی ہوئی تھی اس کی گردن پر میری چھوڑی کے نشان موجود تھے یہ ابنِ قیم نے اس پورے کو اول سے لے کر آخر تک بیان کیا ہے کہ سید عالم نورِ مجسم شفیعِ مُعظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لینے پر آئیں تو کوئی دیر نہیں لگتی اور ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے پاک محبوب علیہ السلام جانتے بھی ہیں اور پھر خواب میں سونے کے اندر ہی ایسی تاثیر بھی کروا دیتے ہیں کہ جس کو چھوڑی دی ہے وہ چھوڑی ایسی چھوڑی ہے یہ اپنی چار پائی پر سویا ہوا ہے نہ یہاں سے اٹھا ہے نہ یہاں سے سفر کیا ہے نہ اس رافظی کے گھر میں داخل ہوا ہے نہ جا کے چھوڑی چلائی ہے اور کام بھی سارا پورا ہو گیا ہے اس چھوڑی کے چلنے کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس بدبخت کی گستاخنیوں سے اس اہل محبت کی جان چھوٹ گئی ہے اور پاک محبوب علیہ السلام کی اس تاثیر اور اختیار اور تصرف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو سید عالم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حالت انسان کی جو ہوتی ہے اس سے متعلق ہوتے ہیں ارے ایسا تو آگے آپ کے غلاموں میں بھی ہے وہ صورتحال تفصیل کے ساتھ ایسی متعدد باتیں کرامات موجود ہیں لیکن یہ بطور خاص اس انداز کی منفرد بات ہے اور منکرین کی اس کتاب کے لحاظ سے اس کو اس لیے میں نے پیش کرنا ضروری سمجھا کہ یہ ایک امانت تھی جس کو منظر آم پہ لانا جا کہ سید عالم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماجیت اختیارات اور امت کا ہماجیت لٹریچر جو ہے اگر اس کو ٹھنڈے سینے سے سن سکتا ہے تو صرف سننی سن سکتا ہے کئی وہ لوگ جو یہ عقیدہ تو ظہر کریں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم جب چاہے جہاں چاہے جو کچھ کروا سکتے ہیں مگر جس کام کے لیے کروایا ہے اس سے ان کو آنکھیں جھکانی پڑیں گی جو خود دھندہ کرتے ہیں صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوما کو گالیاں دینے کا اس بات کو بیان کرنے کا عوصلہ ان میں نہیں آئے گا بلکہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہماری بدبختیوں کی نشان دے کر دی گئی ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم گمبدِ خضراء میں درد محسوس کرتے ہیں جب ان کے صحابہ کو کوئی گالی نکالتا ہے ان کے اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ درد محسوس کرتے ہیں چونکہ فرما رکھا ہے فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ فَمَنْ عَبَغَادَهُمْ فَبِضُخْدِ عَبَغَادَهُمْ جس نے صحابہ سے بوزر کیا اس نے مجھ سے کیا جس نے ان کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائے اور جس نے اہلِ بیت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے ان پہ تنقید کی اس نے مجھ پہ تنقید کی اس واسطے آلِ سنت واجماعت کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سہارا ہے کہ ہمیں کسی جگہ کوئی بائی پاس انداز میں بیان نہیں کرنا پڑے گا کہ جو حقائق ہیں ان کے پورا اہن مطابق ہمارا عقیدہ ہے سائیڈ میں اطراف میں دائیں بائے میں کوئی کسی کجی میں ہے کوئی کسی کمی میں ہے اور رب زلجلال نے اہلِ حق کو سراتِ مستقیم اور چمکتا راستہ آتا فرمایا محتشم سامین حضرات اس لیے آج اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علومِ غیبیہ اور آپ کی ان تمام جہتوں کو خیرادِ تحسین پیش کرتے ہوئے اپنے عقیدے کی مطابق ہمیں اپنے موجودہ احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ شفقت کو طلب کرنا چاہیے اے خاسائے خاسانِ رسول وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں آ جا کے غریب الغربہ ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں نہ بکتی ہے نہ دیا ہے کل کشمیریوں سے یک جہتی کا دن گزرا فلسطینی علیدہ تڑپ رہے ہیں افغانیوں کو بارود کا علیدہ دھوہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی سردن جل رہی ہیں عالمِ اسلام سلگ رہا ہے ایسے میں یہ ساری ہماری کوتہیوں کا یہ نتیجہ ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سہارہ لیتے ہوئے ربِ ذوال جلال سے دعا کرنی چاہیے اللہ امت کے احوال کی اصلاح فرمائے اور خار کے کائنات اللہ چلال ہوں ہمیں انہی عقائد کے زیر سایا آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اگر بندے کی اعتقادی حیثیت جو ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے اس کے بعد عامال جو ہے وہ راگان چلے جاتے ہیں عامال صحیح ہو جاتے ہیں اور پھر جس وقت جس جگہ سے ملنا ہے اسی کا انکار کر دیا جائے آگے پھر بندہ خود بخود اقرار کر لیتا ہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے جس ہاتھ سے لینا وہ کہا جائے اس ہاتھ میں ہی کچھ نہیں تو دینے والا کہا ٹھیک ہے تم مانتے کچھ نہیں تمہیں دوں کچھ کیوں جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے یا اتنا ہے یا اتنا ہے یا اتنا ہے تو وہ فرما دیں گے کہ اب مجھ سے پھر مانگتے کس چیز کی ہو مجھے اور یہ واضح سمجھے اس حقیقت کو کہ وہ مکتبہ فکر جو علم کی یوں پرماش کرے انہیں نئے سرے سے اپنے اس انداز کا ایک سروے کرنا چاہیے ایک حقیقت اس آخری خطبے کے مرحلے میں میں آپ کے سامنے اس بارش کے مفہوم کے ساتھ تمہارے سامنے احضر کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث ہر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں صاحب کے نصابوں میں شامل ہے کلاسوں میں پڑھائی جاتی ہے اور اپنے علمی پروگراموں میں بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں جو سیاہ کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما مَا شَلُمَا بَعَسَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْغَوْدَا وَالْعِلْمِ كَمَا ثَنِ الْغَيْثِ الْقَسِيرِ کہ مجھے میرے رب نے جو ہدایت دی ہے جو علم دیا ہے اس علم کی مثال کیا ہے بارش یہ یاد رکھیں یہ کسی عدیب کی رنگی بیانی نہیں یہ تو نبوت کی زبان ہے یہ نہیں ہے کہ ویسے بارش کا لفظ عدبی طور پر یعنی جیسے طرح شائر یا عدیب بول دیتے ہیں نہیں حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مجھے میرے رب نے جو علم دیا وہ کیا ہے بارش تو بارش کے لفظ میں کسرت ہے کہا جاتا ہے یہ کترہ نہیں یہ تو بارش ہے بارش آگے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے بارش جو موسلہ دار برستی ہے دوسری وہ ہے جو بوندہ باندی تھوڑی تھوڑی برستی ہے موسلہ دار برسے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے اور بوندہ باندی سے پیاس باقی رہ جاتی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم جو بارش ہے تو وہ کونسی بارش بوندہ باندی ہونے والی یا موسلہ دار برسنے والی فماک ماثنیل غیث کثیر رب وہ موسلہ دار سے بھی بڑی موسلہ دار جس کے قطرے بہت زیادہ ہوتی ہیں آگے پھر موسنہ دھار برسنے والی کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے ایک شہر میں برستی ہے دوسرا خالی رہ جاتا ہے یا پورے ملک میں ہو جائے پاکستان میں انڈیا خالی رہ جاتا ہے ادھر ہو جائے ادھر عرب میں نہیں ہوتی تو یہ کیسے بارش ہے محبوب تمہارا علم فرمایا صرف ایک برے صغیر کے لیے نہیں صرف ایک برے آزم کے لیے نہیں صرف ایک علاقے کے لیے نہیں فرمایا ایسی بارش جو پوری روح زمین سے آدھی انچ بھی خوشک نہ رہنے دے گئے اصحاب اردہ ساری زمین میں برسنے والی اب اپنے دل کے مفتی سے فتوہ لو وہ بارش تو اپنی جگہ رہ گئی نا کہ جو ساری زمین کے لیے ہے وہ اپنی جگہ رہ گئی جو موسنہ دھار برسے اور سارے ملک کے لیے ہے میں صرف ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں جو میرے محبوب الاسلام کے علم کو تولنا چاہتے ہیں کہ تم صرف شہر گوجران والا میں موسنہ دھار برسنے والی نہیں تھوڑی تھوڑی برسنے والی بارش کے قطرے گن کے مجھے بتا دو اگر یہ گن لو تو پھر آگے بڑھو کہ گن سکو اس بارش کے قطروں کو جو ساری زمین پر سہراب کرتی ہے اور اگر تم سے اپنے شہر کی بارش کے قطرے قیامت تک گنے نہیں جا شکتے تو جو بارش پوری کائنات کی انج کو سہراب کر رہی ہے اس کے قطرے پھر کون گنیں گا اب علم کو بارش کہنا مفتی کا فتوہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بارش کو بہت بڑی مصلہ دار کہنا ہماری تشریح نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے اور پھر اس بارش کا سارے روح زمین کو سہراب کرنا یہ ہماری بات نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے اور بارش کہاں کس کو اپنے علم کو تو جن کا علم اتنا ہے وہ بارش جو پوری کائنات کی زمین کی ہر اج کو سہراب کرے اس علم کو تولے گا کون اس کو نبے گا کون اس کے قطرے گنے گا کون اگر کسی کو بھول ہے تو وہ کسی ایک بارش کے ایک گھنٹے کے ایک پلاٹ کے کترے کے دن کے دکھا دے اور یہ وہ بارش نہیں جو ایک پلاٹ پہ ہو یا ایک گھنٹہ یہ جب سے برسی ہے برس رہی ہے اور برستی رہے گا کس واسطے آفیت اس عقیدے میں ہے جو عقیدہ سنت با جماعت کا ہے اور یہی عرب عجم کا عقیدہ ہے امام بوسیری کہنے لگے اِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدْرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي اے میرے محروم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سخاوت کا حصہ تمہارا جود تمہاری سخاوت دنیا بھی اور آخرت بھی ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِي اور تمہارے علوم وہ ہیں جو لہو اور کلم کے علم ہیں لہو اور کلم کے علم یہ من علومے کا ایک حصہ ہے تمہارے علوم میں سے لہو کا سارا علم تمہارے علم میں سے ایک حصہ ہے کلم کا سارا علم وہ کلم مون والقلم وما یسترون والا جو کلم ہے وہ کلم تمہارے سارے علوم میں سے اس کا علم ایک حصہ ہے اور اس میں بھی ہمارا پھر بھی عقیدہ یہی ہے یہ نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ لہو کے برابر کہہ دیا تو پھر تو رب کے برابر کہہ دیا نہیں لو کی حد ہے جتنا بھی ہے مگر پھر بھی اس کی آخر ایک حد ہے اور میرے رب کے علم کی کوئی حد نہیں ہے اس کی علم کے مقابلے میں پھر بھی رسول اللہ وسلم کا علم جو ہے اس کے مقابلے میں رب کے علم کے مقابلے میں نہیں پیش کیا جا سکتا اس کے مقابلے میں یوں یہ جیسے سمندر کے مقابلے میں کترہ ہے لیکن یہ کترہ پوری کائنات کے لحاظ سے کیا ہے کہ سارے علموں والے اول آخر والے کٹھی ہو جائیں ان کے علم کے مقابلے میں کترے کی حسیت بھی نہیں رکھتے یہ انداز رب سلجلال نے علوم کا عطا فرمایا ہے اور اس پر آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت عطا فرمائی ہے وآخر وگاوانا الحمدللہ رب العالمين